یہ دیکھو مجھ جیسے آدمی شکتر بیعت نہیں کر سکتا جب سب لوگ بیعت کر لگے تو میں بیعت کر لگا اس کے بعد آپ واپس آئے تو جیسے ہی آپ باہر رکھ لے وہاں مروان بیٹھ شاورہ تھا اس نے کہا کہ آپ نے بہت عجید کی اب حسین آپ کے خفزے پہ نہیں آیا سکتی حسین سے بیعت لینا تھا اگر وہ بیعت نہ کرتے تو خطل کر دینا تھا انہوں نے کہا مجھے دنیا تمام کی اگر حکومت دی جائے اور حسین کو خطل کرنے کے لئے کہا جائے تو میں اس حکومت کو ٹھکرا دوں گا مگر شرکات کے نواسے کو میں شہید کرنا نہیں چاہتا اس نے محفید براہ بلا کہا جوردر کو اور اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے دن آپ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے آپ آپ نے کہا کہ حضرت آپ یہاں سے چلے جائیے مکہ مکرمہ چونکہ حرم ہے اس لئے ہاں آپ کو کوئی تفریف نہیں ہوگی حضرت حسین میں کہا ہوں کا دمہ کو جانے کے لئے جب نہیں کرنا چاہے تو عبداللہ ابن مدیب آپ سب سے اور ملکہ کہا کہ میں مکرمہ کہا ہوں کہ حسین آپ کی بردے شری جا رہے ہیں کہا ہوں مکہ کو جا رہے ہیں کہا ٹھیک ہے مگر کبھی بھولے سے بھی کوفے پھونا جائیے کوفی لا یوفی کوفی وہ ہے جو وفا نہیں کرتا وفاداری اس کی جزئی بھٹی میں نہیں ہے اور وہ بڑا منحوس مقام ہے وہاں آپ کے ابا جان کو مسجد میں شہید کیا گیا اور وہیں آپ کے بھائی کو بھی عذیتیں دی گئیں آپ بھی اگر جائیں گے تو وہاں آپ کو بھی تکلیف پہنچائی جائے گی رضا سے یہ نام سہین رضی اللہ تعالیٰ جانے کہا کہ میں استخارہ کروں گا پھر آپ روانہ ہوئے تمام چاند والوں نے کہا آپ کبھیل توفے کو بچ جائیے اور آپ نے کہا اچھی تھے آپ نے کہا ابو کرنمہ کو چلے گئے اور وہاں خط آنے لگے کہاں سے یہ راست سے یعنی کوفے سے کہ ہمارے پاس آپ آئیے ہماری آنکھیں آپ کی منتظر ہیں ہم اپنی آنکھیں آپ کے راستے میں بھی شائیں گے آپ آئیے اور حکومت کو سبا جیسے اور جلدی آئیے تاکہ جلدی آمنہ تم ان کے ساتھ کریں جاتا ہے یہاں یا بول جاتا ہے ادھر یہ اور مقاموں پہ جاتا ہے اور شیمنٹ رو رہے آپ مدر سے چلے آ سکتے ہیں ایک سر اس زمانے میں مشکل یہ تھی کہ راستہ چلنے والے جو ماہر بھی ہوتے تھے وہ بڑے ریت کا پہا تو اب ان کے ذہن میں یہ رہتا تھا راست رکھانے والوں کے خاپڑے والوں کے یہ آنپر سے جائیں تو سرین یہ ہاتھ کو اگر پہاڑ ہے ریت کا تو تم بہاں دوسرے نہیں کل گئے تو سیدھا وہیں پہنچیں لیکن مہارب کا تو عالم یہ ہوتا کہ ہواہر تیز چلی تو جو ریت اڑنے لگتی پہاڑ آ گیا ریت کا تو بڑی ریشانی رہتی ہے وہاں کے سہرہ میں تو لوگ راستہ بھول گئے کدھر سے جانا کیا ہے کیونکہ پہاڑ کوئی ادھر تھا تو ادھر ہو گیا ادھر تھا تو ادھر ہو گیا بڑی مشکل سے پیاس ہیسی لگنے لگی ان لوگوں کو پانی بھی نہیں ملا غلق راستے پہ گئے تو پانی کہاں ملے گا غلق دیکھئے آپ کا ایک رہبر تو پیاس سے مر گیا دوسرا رہبر بھی پیاس کی وجہ سے جانبالب ہو گیا اہمیں حلق تک کما گیا اور اس نے مرتے مرتے آپ کو پانی کا مخام بتا دیا اور مر گیا آپ بڑی مشکل سے پانی کے باہر حضرت حسین کو کہ بھائی میں آپ کے حکم پر آتا گیا ہوں لیکن یہاں کا معاملہ بڑا خطرناک دیکھ رہا ہے نہیں ابھی راستے پہ یہ مصیبت ہے تو میں معلوم آئندہ کچھ نہیں مصیبت ہوگی اس لئے اگر آپ اجازت دے تو واپس آتا ہوں یا میرے بجائے کسی اور سے یہ کام لیدی ہے آج سکے بھائیہ نہیں سنتے یہ بات مگر حضرت 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 نے جب یہ سنا ان کا بیام آیا تو آپ نے ان کو لکھا کہ اس کام کے دیئے گئے ہو وہ کام پورا کر کے آؤ اور معلوم کرو کہ وہاں کے لوگوں کا کیا علاق ہے راجہ مسلم بڑی مشکل سے بڑی فریشانی کے ساتھ میں آگے اب یہ جو بھرتے ہیں بہت دل رنگ ملا کر ہمارے واہلہ بھی بھرتے کہ حضرت مسلم کے دو بچے رہ گئے تھے وہ ایسا ہوا وہ پانی کے اندر سے بچے دکھے جہاں پانی لے دیں آئی واجی بچے دکھے دو بھرت ہمارے واہلہ ہمارے واہلہ مخام پورا کرتا ہوں مخام پورا کرتا ہوں آپ کو یہ بھی اپنے اولاد کو لیں گے رہتا ہوں وہ بھی چھوڑے بچوں نمیدیاں ملنوں یہ ہمارے واہلین یا راکھرین لوگوں کو رولانے کے واسے ایسے بندھر دواقیات پیان کر دیتے ہیں تاکہ محفظ میں کھٹا گائے کیوں اس واسے کہ ان کو پیسے اسی وقت بلتے ہیں جبکہ محفظ میں رونا کوئی روئے تو اچھا اسی واسے محفظوں میں کرایا کے رونے والا بلاتے ہیں یہ ابان آدھا و آدھا نے کہا لے دو بھرتا ہے لوگ سمجھتے دو رہے ہیں لوگ سمجھتے دو رہے ہیں لوگ سمجھتے دو رہے ہیں اندر رہے ہیں تو میرے اردین دائیو محطت جو افرکی ہے تو برابر اس کا حصہ ہوتا ہے مگر یہاں محبت نہیں پغشت و پھٹا تو بھائی کہ سید نحسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کہا کہ جاؤ جس کام کے لئے گئے اس کو پورا کرو جب آپ پھوپا پہنچے تو وہاں جانے کے ساتھ ہی اٹھارہ ہلار لوگوں نے آپ کے ہاتھ بیٹھارہ ہزار کہ ہم حسین کا ساتھ دیں گے ہمارا دو نکل جائے تب بھی ہم بھدو حسین کے سامنہ شہید و ناپسر کریں گے اور بڑا یہ ساتھ کیا اب اس جنہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیجے ویق خاصے حضر مسلم دیکھا کہ بہت سے لوگ حضرت حسین کے لیے تڑھ رہے ہیں تو انہوں نے حضرت حسین کو لکھا کہ حضرت آپ جل سے جلد آئیے یہاں آپ کی لیے لوگ مہت بے خرار ہے تو حضرت حسین بھی تیار ہو گئی نہیں کر لیے چنانچہ آٹھ دنی جاکو جبکہ لوگ حچپو جا رہے ہیں کارت اللہ سے مینہ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ مینہ سے ادھر آ رہے ہیں دن ادھر کربلا کی طرف توفے کی طرف تو میرے عزیز بھائیو حضرت حسین بھائیو آٹھ مہت بھائیو آٹھ دنیا جاکو بھیک لے اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ کوفے کو پہنچنے کی تیاری کیے پہنچے تو نہیں مگر ابھی پہنچنے کا پورا حضرت حضرت ہو گیا تھا اتنے کی کسی نے یدیب کو لکھی آیا کہ مسلم آئے رہے ہیں اگر کسی سخت آدمی کو نہ بھیجے تو یہاں کی حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ نعمان ابن مشیر بہت نرم دل ہیں اس لئے وہ حسین کے خلاف کچھ کار رویل ہی کر رہے ہیں نعمان ابن مشیر سرکار کے صحابی حضرت 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 حض تو لوگوں نے لکھ دیا یعظیم کو کہ آپ فوراں کسی کو پھیجئے تو اس نے اس کو چاکٹیس کو پھیلنا تو ابن زیاد کو اس نے جا کہ مسلم کو وہاں سے نکال دو اور وہاں کا نظم تم اپنے ہاتھ میں دے تو اب وہ ابن زیاد جبایا تو ابن زیاد سے آیا لوگ انتظر ہیں حسین آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں یہ کیا کیا معروف کے وقت جبکہ اندر اچھا رہا تھا عربوں کا وہ لباس جو مکہ کیا ہوتاہ دینے کا وہ پہل دیا چہرے پر نقاطہ دیا یا چہرے پر ذرا کھپا لیا اور سیدھا پر جا رہا تھا تو اب لوگوں کا یہ عالم کیا سمجھنے ہیں حسین آئے ہیں ختم موس ہو رہے ہیں مرحبا یا بنا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ کے لئے ہم مرحبا کہتے ہیں چنانچہ حضرت وہ اسی عالم میں پہنچا جہاں کے کھٹکا دیا ہے ضرمان ابن مشین کے دروازے پر تو اندر سے ضرمان ابن مشین میں کہا کہ حسین آپ یہاں نہ ٹھرئیے کہیں بھی ٹھرئیے میں حکومت کا آدمی ہوں آپ کے لئے میں دروازہ نہیں کھوٹ سکتا وہ حسین نے کہا دروازہ کھولو میں حسین نہیں ہوں میں ابن زیاد اب کیا پوچھتے ہیں جتے ہیں لوگ وہاں کھڑے تھے ہم سب فرار ہو گئے حضرت بڑا ظالم ابن زیاد آ گیا اور اس کے بعد ابن زیاد نے اعلان کروانا شروع کیا کہ مسلم کا ساتھ نہ دو اگر دیں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی تمہاری جا کے رات شن دیئے جائیں گے اور یہ لوگ خلے شام ہو گیا حضرت جیسے ہی وہ آیا تو آپ بغیر کسی اطلاع اور بغیر کسی اجانت کے انہیں خانی کے گھر بے گوش گئے خانی مہاں کی ایک والسس استاہت تھی اور استاہت دولت تھی ان کے گھر میں آم چلے گئے اب جب گھر میں چلے گئے تو انہیں کہا ہوسن کیسے مسلم آپ کیسے آگے کہا گیا یہاں انہوں نے پوچھا کہ آپ کیونے کیسے آگے تو کہاں میں مسلم ہوں ہوسن کا سچیرا رہائی ہوں یہاں کے لوگوں نے بھلایا تو ہم آئے اور یہاں انہوں نے زیاد آگیا ہے یہ میں پناہ لے رہا ہوں تمہاری پاس عرب لوگ کبھی پناہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے کسی کو پناہ دینا وہ اپنا شرابت کا جن سمجھتے تھے چنانچہ انہوں نے اگر مسلم کو اجازت دیا ہے تو اپنے پاس رکھ لیا اور باہر والوں میں کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ مسلم کہاں آئے تو اس نے کیا کیا اپنے مسلم کو پریشان ہو گئے اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں آئے اس نے کیا کیا اپنے علام کو ایک ہزار روح دیا ایک ہزار دیرم دے کے کہاں دیکھو مسجد میں ٹھہرو اور مسجد میں جب سو لوگ کو نماز بڑھ کر سرے جائیں اور جو زراد یادہ عبادت کرنے والا نظر آئے تو یاد رکھو وہ ہی حسین کا ساتھی ہوگا اس سے بھولوں کہ میں سنا ہوں سہر یہاں رے رے مسلم یہاں آئے ہیں اور وہ مسافر ہے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ میں پیسے لے کر آیا ان کو توپا دینے کے لیے تو اس طرح تیرے اس کا گھر معلوم ہوگا انہوں نے ان کو پناہ دیا تو وہ مسلم کو پناہ دیا تھا دیا تھے انہوں میں آنے تو وہ وہ مہاں پر مسلموں نے دیکھا مسلم نے آو شجا وہ نماز بہت بہت ہی اتنے نام سے پڑھ رہے ہیں اور عبادت میں ایسا جوخ ہے کہ پائے تو شاید تو اس نے سمجھا کہ یہ حسین کو پہچھانے والے ہوں گے پہنے ان کے پارے آ جا کے کہاں میں دلما سے آیا ہوں اور میں ہر مسلم کو سنا کے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ پیسے لے کر آیا ہوں ایک ہدا ہے ایک ہدا ہے راہ مجھے آپ کو تپتہ بتا دیجئے تاکہ میں آپ کے سانسر کریے تو پاتے دوں انہوں نے کہا کہ میں صبح آنا وہ گیا اور صبح کو آ گیا اور اتنے نام کے بعد اس کو کہا میں پیچھے پیچھے آ اور وہ جب پیچھے پیچھے چلے لے گا وہ فرمایا کہ اگر میں خطرہ رہا تو میں پہلے شاکتوں بیٹھوں میں ایسا بیٹھ جاؤں گا تو تم فرام جانا اور اگر نہیں تو میں تم کو بھی لاؤں گا حضرت مسلم سے آپ تشید لے گئے اور سیدھا مسلم کے پاس لے جا کر اس کو پتہ دیا ہو بد وقت کو کہ یہاں ہے مسلم تو انہوں نے زیاد نے لوگوں سے کہا کیا بات ہے ہمارے پاس تھانی نہیں آرہے ہیں کیا بات ہے ہم نے سنا ہے کہ وہ دروازے میں پیٹھے رہتے ہیں وہ حضرت کی حفاظت کے لیے دروازے میں پیٹھے رہتے ہیں تو آپ کو بلا کے لاؤ آپ گئے تو کہا کہ تمہارے پاس مسلم ہیں تمہارے پاس معلوم ہے کہ مسلم کہاں کہاں نہیں معلوم ہے آپ کو لیں گے شوٹ کچھ آپ کو لیں کسی مسلمان کی جان بچانے کے لیے شوٹ بولنا معاف ہے تو انہوں کو بھی چونکے آپ کی جان بچانا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے رہت پاس نہیں ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا وہ علام کو بلاؤ علام آیا ہے اب انہوں نے جیسے ہی نے کہا یہ تو وہ ہی کم باقتا جو کل پاسے دیکھر آیا تھا حضرت مسلم کو دینے اور وہ جاسوس تھا چنانچہ حضرت سہیر نا مسلم کو انہوں نے کہا انہوں نے یاد دے تمہارے مسلم کو میرے حوالے کر دینا چاہیئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا کہا کہ میں حکم دے رہا ہوں کہا کل بھی کہیے عرب جب کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو پھر جان بھی جائے تو انہوں نے اس کو چھوڑتا نہیں پناہ کرتا پھر سر دے نہیں کارتا ابن زیاد نے اسے میں آکر خنجر سے ان کو ذرہ زخمی کر دیا تو ان کے رہون زخمی ہو گئے تو انہوں نے بھی ایک شخص سے کلوار کھیل لے کر سپاہی سے مارنے کے لئے اٹھایا لیکن ایک سپاہی نے پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا تو مجبور ہو گئے پھر ان کو خیٹ کر دیا گیا باہر مشہور ہو گیا کہ حضر خانی کو خطر کر دیا گیا ہے حضر مسلم نے کہا واہ میرے بات سے بیچاری کو خطر کر دیا گیا اور میں گھر میں بیٹھے رہوں تو مجھ شک یہ بات ہے آپ باہر نکلے عراوازی کوڑ وڑ یا منصور و علی یا منصور امیر اے نشرت دینے والوں یا فتح شکے لوگوں میرے خون میرے ساتھ آجاؤں یہ آواز شروع تے ہی لوگ جمع ہو گئے اور اٹھارہ ہلا رات بھی آپ کے ساتھ ہو گئے اپنے دیاز نے ایسے ہی دیکھا کہ اٹھارہ ہزار کا ایک لشکر ہو گیا تو اس نے لوگوں کو کھڑا کیا اور اعلان کیا کہ جو مسلم کا ساتھ دے میں اس کو ختم کر دوں گا مارڈ کر دوں گا اور اگر دیکھے ایسے ہم کیاں تھی کہ ایسے مسلم کوڑے ہو گئے جدے لوگ ساتھ تھے سب سوڑ لیے ان کا ساتھ اب جب مغرب کے نماز آپ پڑے آپ نے بھیر لیا تھا اس کرے مہد کو مغرب کے نماز کا بخش ہوا تھا آپ نماز پڑے تو نماز پڑے سلام پڑے تک اٹھہ ہزار اینے سے پانچوں ہو گئے تو پھار گئے اب اور جیسے ہی سنب آفر سے فائدہ ہوئے بانت کے لئے نہ تو ایک بھی عورتیں آتی اپنے شوہروں کو کہیں جنگا ساتھ دے سے کیا پھائی دا یہ عورتیں سمجھا کر بیٹا آتا باپ کو کھیس لے جاتا باپ آتا بیٹے کو کھیس لے جاتا مرد لے کے اوہی مرد جاتا مہا پڑے مہا پڑے نہ رہا اب حرد مسلم پریشان ہو گئے اور کوفے کے گلیاں کیا مالوں کو تو اب مسلم گلیوں میں دھومنے لے گئے تناہ کریے دیکھا تھی ایک عورت دروازے میں کھڑی تھی دی دوعہ نامی ان کا نام تھا دوعہ اور دوعہ نامی خریدی تو انہوں نے مسلم کے بعد دو